بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارچ 11 ہے آج ہم آپ کی حیطن سے کتاب پیش کر رہے ہیں جوالہ مکھی مصنف خاور صدیخی آواز عرفان بٹ تو آج سنتے ہیں پارچ 11 ان لوگوں نے میری جیبوں کی رقم کو نہیں شیڑا تھا میری جیبوں میں سارے رقم جو کی تو موجود تھی میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اگر صدر کی ریجائے تو مجھے ہوتل انٹر کانٹینینٹل تک پہنچا دو تو مہربانی ہوگی مہربانی کی اس میں کیا بات ہے ڈرائیور جلدی سے بولا آپ حکم کریں میں نے حکم کر دیا دس سنت بار ٹیکسی ہوتل کے سامنے کری تھی میں نے کاؤنٹر کلرک کو نیز سے جبا کر اپنے کمزے کی چاپی دور اوپر پہنچ گیا مجھے لہکر کی چاپی کی وجہ سے پریشانی تھی ورنہ میں اب اس ہوتل کا روح بھی نہ سکتا لوکر کی چاپی حسبے توقع تیبر کی نیچے پٹک ہوئی تھی میں نے چاپی نکال کر گیر میں ڈالی پھر اپنے کپڑے سمیت پر چلنے کو تیار ہو گیا میں ٹوٹکیس لے کر ایک مرتبہ پھر کاؤنٹر پر پہنچا کاؤنٹر کلرک پوری طرح مستش تھا میں نے اسے بل بنانے کو کہا اور اسے حکم دیا کہ میں نے جو ٹیکی ٹکھوائے تھا اسے دی منگوا لو اس نے ہوتل کے اس جسر میں میرا نام اور پتہ دیکھنے کے بعد مجھے پوچھا یا اسی وقت تجدیش دے جائیں گے آپ ہاں میں ابھی گاؤں گا مجھے فلائٹ پترنا ہے ہوتل کا حساب بے باب کرنے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا اب پھر وہی سوال تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پھر دماغ میں فیصلہ کیا کہ کل حال مجھے سراتی چھوڑ دینا چاہیے اس مرتبہ میں نے بس کے ذریعے سفر کرنے کا فیصلہ کیا ہوتل ہی سے مجھے ٹیپسی مل گئی اس کے ذریعے میں گولڈر مارکیٹ پہنچ گیا وہاں سے بسیں مختلف جگہ جاتی تھیں پوری طور پر کوئٹہ جانے والی ائر پنڈیشن کوس پیزار کی میں نے اسی کا ڈکل لیا اور بس میں سوار ہو گیا بس کی سیسیں خاصی آرام لیکھیں میں نے پریشانی کی پوچھ میں نے سیس کی پوچھ پیچھے کی طرف دکھائی اور لین دراز ہو کر آنکھیں مون لیں بس میں ٹیڈی بھی چل رہا تھا کچھ لوگ میری قرآن اونگ رہے تھے اور کچھ لوپ و شوک سے ٹیڈی بیٹھ رہے تھے جو لوگ ٹیڈی بیٹھ رہے تھے وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے چونکہ صبح ہو چکی تو اس لیے میں کسی کے بولنے پر اتراز بھی نہیں کر سکتا تھا پرنا رات بھر کی مزکت اور بھاگ دور سے سرگلت کے مارے پھٹا جا رہا تھا دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر سکون سے سو لوں میں نے بس میں ہونے والے شور کو ذہن پہ جستا اور سونے کی کوشش کرنے لگا میرے پیچھے شاید کوئی نئے نویلی نیا بیوی تھے بس میں چاہتے وقت میں نے ان کی طرف دیکھا نہیں تھا وہ کبھی زور زور سے باتیں کرنے لگتے کبھی لڑکی چھلکلا کر ہنسی اور کبھی وہ دونوں سے گوشنے کرنے لگتے ایسے میں صرف لڑکی کی طوریاں کھنکتی رہتی میں چاہتے ہوئے کہ ایک جنگلہ سن کر میں چونک اٹھا وہ ذرا صرف لے جنم بولی تھی اب تم مجھے سچ مجھ کی بیوی مت سمجھو اور ذرا ہوش میں رہو سوری رکھی کھرکا جلدی سے بولا میں واقعی بھول گیا تھا کہ تم میری بیوی نہیں ہو اور یہ سب ایک ڈراما ہے ان کے اس مقالمے سے میرے ذہن کو جستا سلگا انہیں شاعر ضرور تھی اس قسم کا گزر ڈراما کرنے کی کیا پریشانی ہیں وہ ڈراما کر رہے ہیں تو کیا کرتے میں تھوڑی دیر تو سیڑ پر تہلو بدلتا رہا پھر اپنے تجسوس پر کاغونہ پاتا تھا اور کان پھر ان کی طرف لگا دئیے مگر اب وہاں خاموشی تھی تھوڑی دیر بعد بس ایک غیران سی جگہ پر روک گئی سورتی کنارے گھاس پور سے ایک ہوتل بنایا جاتا جس میں پرنیٹر سی جگہ بڑے بڑے پلنگ پڑے تھے ان پلنگوں پر ساتھ ہی لگتی کہ چھوٹی چھوٹی میرے پڑی تھی ان پر المونین کے گندے جلاس اور دھی کے استعمال شدہ ڈبوں میں پانی رکھا ہوا تھا میرا چائی تینی کو دل کو بہت جا رہا تھا بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی مگر کب تھی میلے اور گندے تھے اور دوسرے برطن بھی میں نے کھڑکی سے ایک نظر باہر کا جائزہ لیا پھر اترنے کا ارادہ ملتوی کر دیا پسٹی سیت والا جوڑا بھی بس سے نیچے نہیں اترا تھا وہ دونوں حیرت ان کے طور پر خاموش تھے پھر لڑکا اچانک بولا میں کھانے دینے کو کچھ لے آتا ہوں بیٹھے رہو لڑکی نے بیگاری سے کہا مجھے ان گندے برطنوں کو دیکھ کر جھن آ رہی ہیں تم کھانے کی بات کر رہے ہیں وہ ان ہوتلوں کی چائے اور کھانا بہت لذیب ہوتا ہے لڑکے نے کہا چائے اسے بھی بھوک لگ رہی تھی تو پھر تمہیں کھاؤ یہ لڑیس کھانا لڑکی نے جواب دیا پھر خاموش ہو گئی کیونکہ لڑکا اتر کے جات شکا تھا اس سے جانے کے بعد میں نے زردن کو تھوڑا سا خم دے کر پیسے کی طرف دیکھا وہ لڑکی انتہائی حسین تھی اس نے جدید پر آنس کے کپڑے پہن رکھے تھے آنکھیں بڑی بڑی اور انتہائی سورکشت تھی یہاں دوب کا جشمہ اس نے آنکھوں کی بڑی سر پر ٹکا رکھا تھا اس کی عمر بمشکل بیس سال ہی ہوگی اسے دیکھ کر میرا تجسس دو دن ہو گیا کہ آنکھیں اتنی معصوم اور بھولی بالی لڑکی کو ڈراما اتتا کر ایک موجوان کے ساتھ سفر کرنے کی چارز جبت کی ان کی بات تھی اس سے یہ بھی غیر نہیں ہوتا تھا کہ وہ محبت میں مقصلا ہو کر جاسے باغے ہوں گے میں جس کا غور کرتا گیا میرا تجسس سوا ہوتا گیا پھر میں نے بات کے تہے تک اترنے کا پیسہ کر لیا سنیے میں نے اتانت لڑکی کو مخاطب کیا وہ چونک کر مجھے دیٹھنے لگی آپ کے پاس دسپرین یا اسی طرح کی کوئی تیبلیٹ ہوگی میرے پیر میں شدید درد ہو رہا ہے ایک منٹ لڑکی نے گواب دیا اور اپنا پرس کھولتے ہوئے بولی دیکھتی ہوں شاید پرس میں کوئی تیبلیٹ پری ہو اسی وقت اس کا ساتھی لڑکا بس میں داخل ہوا مجھے لڑکی کی طرف متوجہ دیکھتا اور اس کی آنکھوں میں ناغواد کی پرشانیاں نظر آئیں دوسرے ہی لنے اس نے خود پر قابو پالی اور لڑکی سے بولا کیا بات ہرینوں ان ساتھ کو پین پلیر کی ضرورت ہے وہی دونڈ رہی ہوں لڑکی نے میری طرف دیکھا تو میں نے نسکین کی شکل بنا لی اس نے سرب لہجے میں کہا میرے بیگ کی سائر پاپ انٹیبلٹس موجود ہیں تیرو دیتا ہوں اس نے سیر کے نیچے سے بیت دکیپا اور تیوزر نکال کر مجھے دے دی اس کی اندار سے مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو لو مرو لڑکی نے جلدی سے چھرمس چھرمس میں سے پانی نکال کر مجھے دیا میرے سر میں درد تو تھا نہیں میں نے سورتی سے چھرمس شرد کی جیب میں لڑک سرا دی اور ظاہر کیا جیسے میں نے تیوزر موں میں رکھ لی ہو پھر میں نے جلدی سے پانی کیا اور لوگوں کا شکریہ آدھا کیا تھوڑی دیر وہاں رکھنے کے بعد بس ایک مرتبہ کے زمانہ ہو گئی اس لیے سیر پر شیخ خاموشی تھی میں نے بھی کوئیٹا پہنچنے تک ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور موجودہ سوٹے حال پر غور کنن لگا سوچے سوچے مجھے ایک مرتبہ پھر پیگو کا خیال آیا میرے ذہن نے اب تک اس بات کو قبول نہیں دیتا تو پیگو دشمنوں سے مل گئی ہے پھر مجھے میک اپ میک اپ مین کا ناتش زیادہ آیا دراصل شریف میک اپ تھا دراصل شریف میک اپ تھا ہی نہیں یہاں زیادہ سے زیادہ چھوٹے موٹے اس کے ہی درامو پر یہ کام کرتا ہوگا بالوں ہیں جن کو رنگنا کوئی مشکل نہیں یہ کام تو کوئی نہیں کر سکتا ہے بازار میں ایسے لیشمار لوشن اور پرین موجود ہیں جن کے استعمال سے گوری دنگت ساملی اور کالی دنگت گوری ہو جائے پھر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ وہ میک اپ وغیرہ محض ڈونگ تھا کیونک اس بہانے شاید ملے اپنے ساتھوں کی آمد تک روپنا چاہتی تھی اور وہ اس میں کامیاب گئی تھی اس لیے سید پر پھر سروشیں شروع ہو گئیں میں نے سید کی پوچھتر ٹیٹ لگا کر آنکھیں موند لیں میں کچھ دیر اپنی حالت میں رہا تو نینگ آنے لگی میں آنکھیں موندے اپنی نینگ سے لگتا رہا اچانس لڑتا سخت لہجے میں ذرا زور سے بولا آخر چاہ ضرورت کی اس پر مہربان ہونے کی رومی چاہ ساری دنیا کا ٹیٹا یہ رکھا ہے اس کی آواز اس سے بلند نہیں تھی کہ میں سن سکتا مگر میں کان انہی کی بات کو اطرف لگائے ہوئے تھا اس لیے سننے میں کامیاب ہو گیا کیا میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی درکی تیلخ لہجے میں بولی ہے اگر میں نے ہم درکی سے اس کی بات سن لی اور اسے سبلہ کی چیلت دینا تھا ہی تو اس میں تمہارا یا کسی کا چان اپتان ہو گیا اپنا درکی سن کر میں چونک اٹھا اور پہلے سے بھی زیادہ توجہ ہوتے ان کی باتیں سننے لگا دیکھو رہے نو نوجوان نے صدر نرم لہجے نے کہا ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی ہجائیات کا سریح خلاف وزی کی ہے دن میں وہ کسی کی طرح کی غلطی کو بھی نظر اندراز نہیں کرتا بس آئندہ ایسی غلطی مت کرنا میں تو اس دن کو کوشتی ہوں جب میں اس کے چکرنے پھنسی تھی زینوں کا لہزہ اب بھی چلخ سا مگر تم بھی اس کی وقالت کرنا چھوڑو یہاں تو وہ موجود نہیں ہے اس کو شہنین رہنا بھی مت نوجوان نے جلدی سے کہا اس کے کورسم دو آدمی اس بس میں لی موجود ہیں بس اب خاموش رہو پھر پسی نشست کا خاموشی چھا گئی میں دیر تک ان کی طرف کان لگائے بیٹھا رہا مگر ان دونوں ہی نہیں مگر ان دونوں ہی نے شاید اب خاموش رہنے کا تحضہ کر لیا تھا پھر اسی حالت میں نہ جانے کب مجھے نیند دیا گئی میری آنکھ شاید بس کے بس کے سکے سے کلی تھی ہر طرف روپ پھیلے ہوئی تھی بس چلنے کے بیجائے کھڑی ہوئی تھی پھر باعہ سے کسی نے بلند آواز میں کہا کہ بس کی کلاشی ہوگی اس لیے خاموشی سے سب لوگ نیچے اتر آئیں میرا سوٹکیس چونکے خاصا بڑا تھا سب مصافر ایک ایک کر کے نیچے اتر رہے تھے کسی سیس واری لڑکی اور لڑکا بھی اتر دکے تھے میں اپنی سیس سے اٹھنے ہی والا تھا کہ میری نظر سوٹکیس سے کنڈے پر پڑھیں ایک طرف کا کنڈا کھلا ہوا تھا میں چونک اٹھا کہ اس کا مطلب ہے کسی نے میرا سوٹکیس کھولنے کی کوشش دی تھی میں نے جپڑتا سوٹکیس کھولا تھا کہ معلوم ہو سکے کہ اس میں چاہ چیز نکال لی گئی ہے نوتوں کا پاسر اور لوگ کی غابی بھی اس میں تھی دونوں چیزیں موجود تھیں مگر اوپر ہی کپڑے کی ایک اور سیلی دیکھ کر میں چونک اٹھا پل بھر میں ساری بات میری سمجھ میں آگئی جس کسی نے دی اور سیلی میرے سوٹکیس میں رکھی تھی اسے معلوم تھا کہ اس جگہ بس کی کلاشی لید آتی ہے شاید وہ اس سیلی کو کسی محفوظ جگہ چھپانے میں حکام رہا تھا اور یقیناً اس میں کوئی چیز تھی جسے لے جانا غیر قانونی تھا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے گویا مال کی قربائی بھی تھی مگر اس طرح میں مصیبت میں پنچ سکتا تھا بس تھا آخری مساتف بھی نیچے اتر گیا تھا اور اب کسی بھی لمحے تلاشی شروع ہو سکتی تھی میں نے بھی یہی تحسلہ کیا کہ اس سوٹکیس سے لا طالفی کا ایران کر دوں گا یہ تحسلہ کرنے کے بعد سوٹکیس بند ترکے میں بھی نیچے اتر گیا وہ نہ جانے کونسی کونس تھی رینجر کے دو اپنان بس میں داخل ہو گئے انہوں نے سرسلی نظر سے بس کا جائزہ لیا سیٹوں کے نیچے گھانکا پھر مطمئن ہو کر اتر گئے اور مصاتروں پر بس پر چھننے کی اغازت دے دی جتنی دے رینجر والے بس میں رہے میں گویا سولی پر تنگا رہا میرے آساب بہت بری طرح سشیرہ ہو گئے تھے مجھے رہ لے کر اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جس نے مجھے تربانی کا بکرہ بنانا چاہا تھا ظاہر ہے اب وہ اپنی سیلی واپس لینا چاہے گا میں نے سوچا پھر میں دیکھوں گا وہ ہے کون سارے مصافر بس میں سوار ہو گئے تو بس چل دی اس کراچی پر لوگ بلند آواز میں چپتا کر رہے تھے پھر یہ معلوم ہوا کہ کہیں سے محبری ہوئی ہے کراچی سے آنے والی بس میں کچھ تقریب سار سوار ہیں وہ کوئیٹا کے راستے ایران میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور یہ ان کا مقصد چاہے ایران کو نقصان ہو جانا ہے بس کی کراچی تو محج بہانہ تھا ان کا ایک افتر مساتروں کا زہری نظروں سے جائدہ لے رہا تھا اس بس میں چونکہ وہ تقریب کا موجود نہیں تھے اس کے بس کو روانگی کی اجازت مل گئے تھی ان دونوں ایران میں بادشاہ تھی پاکستان اور ایران کی تعلقات ہمیشہ خوشدوار اور برادرانہ رہے ہیں اس کی ان تقریب کاروں کو اتنی مستحبی سے تلاش کیا جا رہا تھا رینجرز اور پولیس کے پاس ان کی تصویریں بھی ہوں گی تم اتنی بہشان کیوں ہو نوجوان لڑکی سے مخاطب تھا میں نہیں وہ دراصل پہلی رفعہ ہے نا اس کے میں کچھ نردس ہو رہی تھی اسی طرح نردس ہوتی رہی تو اپنے ساتھ تو مجھے بھی کنسپاؤ گی نہیں آپ تو پریشان کی کوئی بات نہیں لڑکی سنبل کر بولی میں نے ایک بہت محفوظ کھکانہ ڈون لیا ہے کیا مطلب نوجوان گھبرا کر بولا مطلب تو کوئیتہ ہی چل کر بتاؤں گی لڑکی نے جواب دیا رینو نوجوان سرگوشی میں بولا پھر اس کے آواز بالکل ہی سرگوشی میں ڈیس نہیں اس لیے کوشش کے باوجود میں کچھ نہ سن سکا جواب میں لڑکی بھی کچھ بولی تھی مجھے بہرحال کسی حدث کی معلوم علم ہو چکا تھا کہ سیری اس لڑکی ہی نے میرے سوٹ شیس میں رکھی تھی آخر اس سیری میں کیا تھا میرا دل تاہا کہ میں ابھی سوٹ شیس پول کا سیری نکالوں اور اسے لڑکی کی خدمت پیش کر دوں کہ حضور آپ نے مجھے لیے لگوانے میں کوئی خصر نہ چھوڑی تھی مگر میری طرف سے یہ امانت حاضر ہے میں جتنا اس واقعے پر غور کرتا گیا غور کرتا گیا میں نے لڑکی اور اس کے ساتھی کو سبب چکھانے کا فیصلہ کر دیا میں کوئیٹا سے پہلے ہی اترنے کا فیصلہ کر چھپا تھا اس کی منزل کوئیٹا ہے کوئیٹا آنے سے پہلے ہی اتر کر میں لڑکی اور اس کے ساتھی کی لیبسی دیکھنا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس طرح کے حال سے نمتنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں بقول لڑکے کے اس بس میں ان کے دو آدمی مفید موجود ہیں میں نے سر چھٹک کا سوچا پھر بس زیارت کے حصاب پر رکھی تو میں اچانک اپنی سیر سے کھڑا ہو گیا میں نے اپنا بھاری بلتم سوٹکیس اٹھایا اور دروازے کی طرف کل دیا ان دونوں نے چونک کر دیکھتے رہے ان دونوں کی پھینوں پر ہوائیاں سے اڑ رہی تھی میں بستے نیچے اتنا تو بستے چلنے سے پہلے ہی رینوں اور بونو جوان اپنے اپنے دیگ اٹھا کر باہر آ گئے ان کے بعد چار آدمی اور اترے اور ایک طرف روانہ ہو گئے میں نے بھی سوٹکیس اٹھایا اور اسی گرفت چل دیا جہاں دوسرے لوگ گئے تھے مجھے حیرت بھی کہ لڑکی یا اس موجوان نے ابھی تک مجھے روکا رہی حالانکہ وہ محض اس تیلی کی خاتھیر بستے اتر پڑے تھے میں یوں ہی چلتا گیا تیڑے میڑے پتھیلے راستوں سے ہو کر جب میں ایک مور مرنے لگا تو پیسے سے کوئی کرس آواز میں ٹھیکا رک جاؤ رک جاؤ بنا گولی مار دوں گا میرے سامنے انہی گرپانیوں میں سے ایک گرپانی کھڑا تھا جنہیں میں سویڈش انسٹیٹوٹ میں دخنی شوڑ کر آیا تھا اس وقت اس کے ہاتھ میں ریولور بھی تھا اور وہ کہہر آرود نظروں سے مجھے گھور رہا تھا اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا تم کیا سمجھے تھے کہ ہم تمہارا پیسہ چھوڑ دیں گے ہم تو تمہیں زمین کی پیہ میں سے کوٹ کا نکال لیں گے اب سیجی طرح یہ سوٹ کیس میرے حوالے کر دو اس سوٹ کیس میں تمہارے مطلب بھی کوئی چیز نہیں ہے میں نے پستکون انداز میں کہا تم چاہو تو اسی تلاشی دے سکتے ہو میں دو قدم آگے بھر کر بولا اپنی جزہ کے ہلو مت ورنہ یہیں قصہ ختم کر دوں گا اس نے ڈپسٹر کہا اور بالوں سے ٹریجر کا نمولی تک بھی وہ ابھی میری پوائنٹ سے دور تھا البتہ اگر وہ علاقہ پسیلہ نہ ہوتا تو میں زمین پر ڈائیو لگا کر اس پر قابو پا سکتا تھا وہاں ڈائیو لگانے سے مجھے تو خیر چوٹ آتی مگر میں اس کی تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا ذرا سے سوٹ کی میری موت کا باعث بن سکتی تھی میں نے اسے باتوں میں اجھانے کیلئے کہا میں تو سمجھ رہا تھا تم مر چکے ہوگے مگر تم تو بہت ہی لیت ہو وقت جایا مت کرو اور یہ سوٹ کیس میرے حوالے کر دو وہ چین سر بولا میں پانچ تک گنوں گا پھر فائر پر دوں گا اس نے کہا اور بلند آواز میں گنتی گننے لگا ایک دو فلمی قسم کا بدماش بننے کی کوشش مت کرو میں نے تم سفرانہ انداز میں کہا اگر یہ سوٹ سے سلے کا تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ لوگ سوٹ کیس میں نے سوٹ کیس اس کے سامنے سہنتے ہوئے دو قدم اور بڑھا دیئے مگر وہ ابھی میری پانچ سے دور تھا اور ان کے ہر درزے موتار دکھائی دے رہا تھا اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور دوسرے در گھوم گیا ہو اس نے کہا میں نے ہاتھ اٹھا دی اور گھوم نہیں والا تھا کہ مجھے اس کے اکب میں کوئی سایا کا حرکت پرتا دکھائی دیا میں نے اسے باتوں میں لگانے کو کہا گر گولی مارنا ہے تو سینے پر مارو میں برجلوں کی طرح پیٹ پر گولی نہیں کھانا چاہتا تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا وہ زہریلے لے گئے میں بولا تم جہاں کہو گے وہاں اس کا جملہ عدودہ رہ گیا اکب سے اس کے سر پر پڑھنے والا پتھر کچھا ہی زبردستا اس کے ہاتھ سے ریولور چھوٹ گیا اور وہ مدھوش شرابی کی طرح آگے پیچھے دولنے لگا اس میں پہلے کہ سوٹیال واضح ہوتی وہی بچ والا نوجوان اکب کی پہاڑی سے نمدار ہوا اور تیس کر بولا اپنی زیادہ کھڑے رہو یہ سوٹیس آپ میں لے جاؤں گا چہپانی تیورا کر زمین پر گھرا تو اس نوجوان نے جپردستا ریولور اٹھا لیا یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ میرے سوٹیس کے پیچھے کیوں کر دے ہو سوٹیس کا آئیے تو سوٹیس لے لو کپڑے کیا آئیے تو کپڑے لے لو مگر یہ خوفناک ریولور تو میرے سامنے سے ہٹاؤ مجھے اس سے بہت لحشت ہو رہی ہے خواہ مخواہ گولی ولی چل جائے گی میں نے خوفزدہ انداز میں کہا وہ نوجوان دھوکہ کھا ریا وہ سمجھا میں واقعی ریولور سے خوفزدہ ہوں وہ تفہیت تفہیت ایک امیج جہجے میں بولا گولی چلے گی نہیں بلکہ میں چلا ہوں گا اگر تم نے سوٹیس میرے حوالے نہ کیا ارے یاد تو میں نے منع کب کیا ہے میں نے جنار کا مظاہرہ کیا سوٹیس لے جاؤ اور میری جان چھوڑو وہ مجھے دے جرد سمجھ کر سوٹیس اٹھانے کو زکا بس مجھے اتنی ہی محلت درکار تھی میں نے زکن دھری اور اس سے دبوچ لیا اس سے ریولور والا ہاتھ میری آئینی گریس میں تھا اس نے بہت کوشی کی کہ میری گریس سے نکل جائے یا کم ات کم ریولور والا ہاتھ ہی آزاد کرا لے مگر اس نے معذوری ہوئی زیادہ دور لگاؤگے تو تمہاری کلائی کے دور نکل جائے گا میں نے اس کی کلائی پر مزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا ریولور چھوڑ دو ورنہ زندگی بھر کے لئے معذور ہو جاؤگے میں نے سخت لہجے میں کہا اس نے گھبراتا ریولور چینک دیا میں نے اس کا ہاتھ سوڑ کر کنپٹی پر ہلکی سی جرب لگائے تو وہ بھی اس زپانی کے برابر لمبا لمبا لیٹ گیا میں نے ریولور اور سوٹکیس اٹھاتے ہوئے کہا لی بھی پردے سے باہر آ جاؤ تمہارے شوہر نامزار کے لولا کر رہے ہیں میں نے جوان کی ساتھی لڑکی سے محاطب تھا میں نے پہار کی اوڑ میں اس کی ہلکی سی جلد دیکھ لیتی میں جانتا ہوں کہ تم کہاں چھوٹی ہو میں نے بلند آواز میں کہا باہر آو ورنہ میں واقع فائل کر دوں گا دوسرے ہی لمحے وہ سینی ہوئی سی باہر نکل آئے تم دونوں تو مجھے پنسانے کا سوان کر بیٹھے تھے مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں پیچھے بھی دو آنکھیں رکھتا ہوں میں نے زہر آرود لہجے میں کہا کیا چھپایا ہے میرے سوٹکیس میں میں نے اچانک اس سے پوچھا کچھ بھی نہیں وہ ایک دم گرملا گئی اچانک مجھے اینٹی ہماز سنائی دی کہ جیسے کچھ پتھر اپنی جگہ سے لڑکے ہوں شاید کوئی اور بھی میری بھات میں تھا مجھے اچانک ان لوگوں کے مزید دو ساتھنو کا خیال آیا اور وہ دونوں تو میرے جہن سے نکل ہی جائے تھے میرے چونکنے پر رینوں بھی چونک اٹھی میں نے جھک کر پورٹی سے سوٹکیس اٹھایا لڑکی کی کلائی مضبوطی سے تانی اور صف لہجے میں کہا خاموشی سے میرے ساتھ کلو ورنہ اگر تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو وہ حفلہ کر بولی اپنی چونچ بند رکھو میں نے اسے جھڑک دیا پھر تنجیہ لہجے میں کہا تم اتنی معصوم اور سیدھی ہو ہو نہیں جیتی نظر آنے کی خوش کر رہی ہو اسی وقت پھر ایسی آواز سنائی تھی جیسے پتھر کسی کے پیہ سے لڑکے ہوں یہ آواز قدر نظیق کی تھی اچانک مجھے خطرے کا احساس ہوا پھر میں پرتی سے زمین پر لیٹ گیا رینوں نے حیرت سے مجھے دیکھا پھر اس کی نظریں میری پسٹ کی طرف اٹھ گئیں ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تا لہر آیا میری چھٹی حصے اچانک خطرے کا احساس دلایا میں لیٹے ہی لیٹے کلہ بازی کھا گیا اس کوشش میں میرا سوٹکیٹ اسی جگہ پڑا رہ گیا کلہ بازی کھا کے میں نے اپنی سمت بدل لی تھی میرے سامنے دو آدمی کھڑے تھے ان دونوں کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے خوفناک ریولورز تھے ریولورز میں سائلنٹر بھی سٹ سے ان کے تہروں تر خباست درس رہی تھی خاموشی سے اپنی زکا پڑے رہو ان میں سے ایک پٹی پٹی آواز میں بولا ہم تمہارے سوٹکیٹ سے صرف اپنی کیزے لیں گے ہمیں سوٹکیٹ سے کوئی جلچسکی نہیں ہے وہ سانس لینے کو رکا پھر بولا اور کسی غرط تہنی میں رہنا مت یہ ریولورز لکھاوے کے لیے نہیں ہیں اور ہمارا نشانہ بھی بہت اچھا ہے اس نے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا وہ آگے برسہ سوٹکیٹ اٹھانے لگا میں اپنی زدہ سے چلانگ لگا کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے ہی والا تھا کہ اس کا ساتھی بول اٹھا بری بات آرام سے پڑے رہو اس دوران میں اس کے ساتھی نے سوٹکیٹ کھول کر وہ تھیلی نکالی وینو تم اسے ہوشنے لانے کی کوشش کرو اس نے دے ہوش نوجوان کی طرف اشارہ کیا اس نے کچھ پاسٹے پر وہ جاپانی پڑا تھا جسے رینو کے ساتھی نے پتھر مال پر دے ہوش کر دیا تھا رینو اپنے نام نہار شوہر کو ہوشنے لانے کی کوشش کرنی تھی شکیل اٹھو آنکھیں کھولو ذرا کی کوشش کے بعد شکیل نے آنکھیں کھول لی آنکھیں کھولتے ہو وہ جپت کر اٹھ سڑا ہوا تب سے پہلے اس کی نظر مجھ پر پڑی مگر مجھے زمین پر لیٹا دیکھ پر چھٹک گیا پھر وہ سوکیٹ کی طرف سکتا مگر ریبولور والے نے اسے چونکا دیا زیادہ پھٹی جسانے کی کوشش مت کرو اس نے کہا اب یہاں سے نکل چلو اس کا کیا کروگے شکیل نے میری طرف اشارہ کیا اس کا اچارہ ڈالیں گے یہ کہہ کر وہ بھونڈے انداز میں ہنسنے لگا پھر ہنسے ہنسے وہ اگرم سنجدہ ہو گیا اور مجھ سے بولا کھڑے ہو جاؤ میں پھڑا ہو گیا تو اس نے مجھے سکتیس اٹھانے کا حکم دیا میں جو ہی سکتیس اٹھانے کو زکا میرے سر پر قیامت چھوٹ پڑی سر پر پڑھنے والی ضرب اتنی زوردار تھی میری آنکھوں میں ستارے سے ناج گئے روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا پھر گویا بک سے سیوز اٹھ گیا اور میرے ذہن کا اسکرین تعاویر ہو گیا میری آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرہ پھیل رہا تھا میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا کشہ سے میرے سر میں دماغے سے ہونے لگے میں نے آس پاس تا جائزہ لیا تو کچھ فاسے پر وہی جاپانی دکھائی دیا میرا سوکیس بھی وہی پڑھا تھا وہ جاپانی کی اتنی طویل بے ہوشی میری سمجھ سے بالا تر تھی وہ مجھ سے پہلے بے ہوش ہوا تھا اور اب تک کتنا غفیل پڑھا تھا تکلیف کا احساس کچھ کم ہوا تو میں آئیٹی سے کھڑا ہو گیا پہلے میں نے سوکیس کا جائزہ لیا اس کی حقیق اپنی جگہ موجود تھی لکم کا لفافہ بھی تھا اور لوگ کے سابی بھی اس طرف سے مطمئن ہو کر میں اس جاپانی کی طرف متوجہ ہوا پچھر کی طرف سے اس کا سر پٹ گیا تھا اور وہ غیر فطری انداز میں زمین پر پڑھا ہوا تھا اس کی آنسے دیکھ کر میں چونکا اس کی آنسے کھلی ہوئی تھی میں نے جھک کر اس کی نبض دیکھی نبض کی حرکت مادون تھی پچھر کی جرگ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی اسے یوں ہی چھوڑ کر میں اٹھ کھڑا ہوا سوکیس اٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا میں نہیں چاہتا تھا کہ پولیس مجھے قتل کے اجزام میں جھر لے یہ تو غنیمت ہوا کہ میری بھیوشی کا دوران میں کوئی وہاں سے گزرا نہیں میں ایک لمبا چکر کاٹ کر نین بوڑ پر پہنچا سڑک دور دور تک سنسان تھی میں یہ سوچ کر پیدل ہی کوئٹا کی طرف روانہ ہو گیا کہ کوئی گاڑی دکھائی گی تو مجھ سے لفٹ لے لوں گا مجھے پیدل چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا سکن بھی محسوس ہو رہی تھی اور بوک تھی جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے گزشتہ 18 گھنٹے سے کچھ بھی نہیں کھایا تو اچانک مجھے نکاحت محسوس ہونے لگی سکن دگنی ہو گئی اور مجھے آدھے بڑھنا محال ہو گیا میں سڑھ کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا پھر بیٹھے بیٹھے بھی مجھے کافی دیر ہو گئی اندھیرا پوری طرح ادالے پر غالب آ گیا اور پیزہ میں خن کی خاصی بڑھ گئی میں اپنے خیارات میں گم یوں ہی بیٹھا رہا میں نے سوچا آخر میں ہی کیوں بار بار نشانہ بنتا ہوں بچپن سے لے کر آج تک تک دیر میں بار بار مجھے چرکے لگائے تھے جو دن ماما کے گھر میں گزرے تھے بس وہی پرتکون دن تھے شاید وقت میں مجھے سستانے کا موقع دیا تھا پھر وہی باغ زور شروع ہو گئی تھی پھر مجھے وان کا خیال آیا پہلے میں اس کے اپنا محسن سمجھتا تھا مگر وہ میرا محسن ہرگز نہیں تھا وہ مجھے اپنے ہی اس کی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اپنے مقصد کے لیے تو لوگ خونف اور کتوں کی بھی حدمت کرتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں تربیت دیتے ہیں پھر انہیں استعمال کرتے ہیں مجھے شہلہ کا خیال آیا وہ نہ جانے کہاں تھی باغ زیو نے اس کا سراغ بھی لگا لیا تھا مگر اپنی کسی مسلحت کے دہت مجھے بتایا نہیں تھا وہ اگر زندہ رہتا تو شاید بتا بھی دیتا وہ نہ جانے کن سٹھ گرنیوں میں ملوث تھا اگر وہ مجھے تفریص سے سب کچھ بتا دیتا تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی اب تو اس نے وہ خفیہ کا افضاد میرے حوالے کر کے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا اگر میرے ساتھ یا بکھرے نہ ہوتے تو میں اتنی نان سے شہرہ کو تلاش کرتا مگر اب تو میری اپنی ہی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اچانک اسے گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی تیز ہوئی نے میری آنکھیں سنگیا دی میں اپنے خیالات سے چونگ کر کھرا ہو گیا کوئی گاڑی تیزی سے آ رہی تھی میں نے سٹکیت اٹھایا اور جڑا آگے بڑھ کر گاڑی کو روپنے کے لئے ہاتھ ڈانے لگا گاڑی جنناٹے سے میرے قریب سے پڑھر گئی پھر فوراں سے ڈرائیور نے بریک لگائے سڑک پر پڑیوں کی رگر سے خاصی آواز پیدا ہوئی اور گاڑی مجھ سے کچھ خاصے پر جا کر روپی دوسرے ہی لنہیں وہ ریورس ہو کر میرے نزدیک آ گئی اور ڈرائیور نے سرکی سے سر نکال کر کچھ پوچھا جسے میں سمجھ نہ سکا کیونکہ اس نے وہ جنرہ بلوچی میں ادا کیا تھا میں نے جلدی سے انگلیس میں کہا میں بلوچی نہیں جانتا کہا جاؤ گے اس نے مسکرا کر پوچھا یہاں اس موقع کیا کر رہے ہو کوئیٹا جاؤں گا جناب میں نے جواب دیا میں زیارت پر بس سے اتر گیا تھا پھر وہاں سے کوئی سہاری نہیں ملی آ جاؤ گاڑی میں آ جاؤ میں بھی کوئیٹا ہی جا رہا ہوں میں نے پسی طرف پر دروازہ کھول کر سوٹ کے اس گاڑی میں رکھا صرف پسنجر فیر پر بیٹھ گیا وہ گاڑی بہت شاندار تھی جدید موڈل کی بیوٹ تھی اس میں شاید ہیٹر چل رہا تھا کیونکہ اندر کا درجہ حیراز باہر کے مقابلے میں زیادہ تھا دروازہ کھلنے سے کچھ لمحے کو گاڑی کے اندر کا بلد روشن ہوا تھا اس کی روشنی میں میں نے گاڑی کے مالک کا سلسلی تا جائزہ لیا تھا وہ خاصہ باوکار شخص تھا اس نے تھری پی سلوٹ پہن لکھا تھا لبو لے جیسے لی خاصہ پڑا لکھوں محاضر لگ رہا تھا گاری ہلکے سے جھکے سے آگے بردے تم ترک ہو شاید اس نے کہا پاکستان گھومنے آئے ہو آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں ترک ہوں میں نے مسکراتر پوچھا تمہارے رنگ و روپ و قد و کامت پہ اس نے جواب دیا میں پاکستانی ہوں جناب میں نے کہا پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا میں نے بتایا کہ میں گھومنے کی ذر سے کوئیٹا جا رہا ہوں کراکی وہ میرا ایکسپورٹ امپورٹ کا بیزنس ہے شکر ہے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا چیز ایکسپورٹ کرتا ہوں اور باہر سے کیا مانگاتا ہوں مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب مجھے نیند آ گئی میری آنکھ کھولی تو وہ میرا شانہ پکڑ کر ہلا رہا تھا اٹھو ہم لوگ کوئیٹا پہنچ گئے ہیں میں نے سلکی سے باہر نظر دوڑائیں ہم لوگ واقعی کوئیٹا پہنچ چکے تھے رات فاسی ہو گئی کہ اس لئے کوئیٹا کی شرکیں حیران تھیں تینکیو ویڈی مرس سر میں نے ممنوعیت سے کہا مجھے یہیں ڈوب کر دیں میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گالی والے نے آفر کی میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے اب تک آپ کا نام بھی نہیں پوچھا مجھے واقع شرمندی کی تو میں نے کب تمہارا نام پوچھا وہ ہنسکر بولا چلو حساب برابر ہو گیا میرا نام عبداللہ خان پانی جائی ہے سردار عبداللہ خان پانی جائی میرا نام خورم ہے میں نے جواب دیا آپ کی آفر کا بہت شکریہ مجھے یہاں اپنے دوست سے ملنا ہے اسی کے ساتھ قیام بھی کروں گا اس لئے مجھے اجازت دیں میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رہا تھا مگر صبح صبح مجھے ایک ضروری کام سے طلاب جانا ہے اس لئے مجبوراً تمہیں خدا حسوس کیا رہا ہوں عبداللہ خان نے کہا پھر اپنی گیر سے جسیسنگ کار نکال کر میری طرف ورہایا اور بولا میرا ساتھ رکھ لو میں تین دن میں لوٹ آؤں گا کوئیتہ میں کسی لی قسم کی پریشانی ہو تو میرے پاس آ جانا پھر وہ چونک کر بولا اگر تمہارا وہ دوست رہتا کہاں ہے اس وقت تمہیں کوئی سواری نہیں ملے گی چلو میں تمہیں وہی جواب کر دوں میں گھر بڑا گیا صرف جلدی سے بات بناتے ہو بولا میرا دوست بھی کراچی ہی سے آیا ہے وہ یہاں ہوتل میں مقیم ہوگا مجھے بھی وہی چھوڑ دیں کون سے ہوتل میں عبداللہ خان اُلٹ گیا میں دراصل پہلی دفعہ کوئیتہ آیا ہوں اس نے ہوتل کا نام بتایا تو سام اگر میرے ذہن سے نکل گیا اچھا سا نام تھا ہوتل میں نے ذہن پر گھوڑ دینے کی اداکاری کی فرہ اس نے سوالی انداز میں کہا فرہ میں جلدی سے بولا میرا اندازہ دروس نکلا وہ ہنسکر بولا دراصل یہاں وہی دھنگ کا ہوتل ہے دیس منٹ بعد عبداللہ خان کی گاری ہوتل سے باہر شدی کی گاری دیکھ کر ہوتل کا باوردی پوٹرز دورتا ہوا وہاں آ گیا اس نے سوٹیٹ میرے ہاتھ پر لے لیا عبداللہ خان نے مجھ سے الویدائی مصابتہ اچھا اور روانہ ہو گیا مجھے بغیر کسی دکتہ کی کمرہ مل گیا کیونکہ سیزن شروع ہونے میں ابھی دیر تھی کمرے میں پہنچ کر میں گرم پانی سے نہایا تو آدھی تکن دور ہو گئی میں نے خوب ڈٹ کر کھانا سایا تو لمبی تانکر سو گیا میں دوسرے دن گیارہ بجے تک سوتا رہا سو کا روٹا تو پھر وہی پہشانی کہ اب کیا کروں کہاں جاؤں میرے دشمنوں کو شاید یہ بھی علم تھا کہ میں کوئیتا کی طرف آیا ہوں برنا وہ جاپانی میرے پیچھے کیسے آتا پہلے میں نے سوچا کہ کمرے میں ہی کھانا مغوا لوں مگر پھر یہ سوچا ڈائننگ ہال میں آ گیا تو ممکن ہے مجھے اپنے دشمنوں میں سے کوئی نظر آ جائے میں چوہے ڈلی کے اس پیل سے اکتا دیا تھا ڈائننگ ہال میں اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے میں نے ایک خالی میز پر بیٹھ سر سوپ کا آرڈر دیا اور ہال میں لیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا وہاں مقامی لوگ بڑھائے نام تھے اکثریت خیرانیوں کی تھی کچھ لوگ ملکی خیاب بھی نظر آئے جو یا تو ایران جا رہے تھے یا پھر ان کا روخ پرائچی کی طرف تھا میں بھی ہال کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دائننگ طرف کی میز سے اکثر ایک مقامی آدمی میری میز پر آ گیا میں نے سوالی امداز میں اسے گھورا تو وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہو ٹوٹی پھوٹی انگلیش میں بولا کچھ چاہیے سر میرا مطلب ہے کچھ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے انگلیش میں ہی جواب دیا آپ حکم تو کریں جناب وہ ڈھٹائی سے بولا میں آپ کی ہر صدمت کرنے کو تیار ہوں ہر صدمت میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا مجھے انٹرنیشنل پاسپورٹ چاہیے میں نے کچھ سوچ کر پوچھا پاکستانی پاسپورٹ اس نے حیرت سے پوچھا کتاب جوالا مکھی پارٹ 11 یہاں اسکتام پغیر ہوا باقیہ حصہ پارٹ 12 میں سنیے